بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹرنٹی سکس نیوز ایچ ڈی شامل کریں گے ٹرنٹی سکس نیوز ہیڈلائنز مجھ متاثرین پہلے پیاروں کی تتفین کریں پھر کوئٹا ہوں گا وزیراعظم عمران خان نے شرط رکھتی لوائیکین کے مطابق بلیک میلنگ قرار دے دیا کہا وزیر داخلوں اور دو وفاقی وزراء کو بھیجا تمام مطالبات تسلیم کر لی اس کے بعد بھی وزیراعظم قیامت کی شرط رکھنا نہ مناسب ہے متاثرین کوئٹا میں سردی میں بیٹھے ہیں حکومت لوائیکین کو تنہا نہیں چھوڑے گی جتنا ظلم ہزارہ کمیونٹی پہ ہوا کسی عورت پر نہیں ہوا ہزارہ کمیونٹی کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا مچ جو واقعہ پاکستان کے خلاف بھارت کی سازش ہے بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے پاکستان میں دہشتگردی کی نئی لہر اسلام آباد کوئٹا اور پشاور ہائی الارڈ وزیراعظم کی کوئٹا جانے میں تاخیر کی وجوات نہیں بتا سکتے تدفین ہو جائے تو عمران حان آج شام ہی متاثرین سے ملنے جائیں گے وزیراعظم ہزارہ برادری سے خاصم دربی رکھتے ہیں متاثرین کے تمام مذاکرات منظور کر لیے بلوچستان حکومت کا خاتمہ میرے اختیار میں نہیں امید ہے معاملات خوش اسلوبی سے تہپا جائیں گے بلاول ان مریم نے کوئٹا میں سیاست کھیلی کچھ اناثر لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں متاثرین کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے وقت آنے پر ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی اگرچہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا مگر یہ بتاتا چلوں کہ معافضے کی رقم میں بہت اضافہ کر دیا ہے وفا کی وزیر علی زہدی کا ٹویٹ معایدے کی تصویر بھی شیئر کر دی میدوں میں تاخیر کی وجہ عمران خان کا تکبر ہے وزرعظم کا بیان ان کی منفی سوچ کی آکاسی کرتا ہے سراجلک کہتے ہیں اسلام آباد میں بھیز امیر اکمرانوں کا قبرستان ہے مظلوموں کی فریاد نہیں سنی جا رہی امیر جماعت اسلامی کی لوائکین سے تازیت سانے امیچ کے متاثرین پر بلیک میلنگ کا الزام شرمناک ہے پپلز پالٹیک عمران خان کے بیان کی مضمت معافی مانگنے کا مطالبہ سانے امیچ مظاہرین نے وزرعظم کی آمد کے بغیر میتوں کی تدفین کا مطالبہ مسترد کر دیا عمران خان کا تدفین کے بغیر آمد سے انکار لوائکین نم آنکھوں سے عمران خان کی راہ تکنے لگے کوئٹہ کے خون جما دینے والے سردی میں پیاروں کی میتیں سڑک پر رکھ کر احتجاج بزرگ خواتین اور بچے بھی شامل مچ متاثرین سے اظہار ایک جہتی کراچی میں پچیس سے زائد مقامات پر احتجاج نمائش چورنگی انیورسٹی روڈ جہوڑ موڑ گلستان جہوڑ کامران چورنگی پر دھرنا ٹریفک کی روانی متاثر قرنگی انڈسٹریل ایریا میں پیاجام شارعہ فیصل ڈرگ روڈ پر شہری مشتہل مرسائکلوں کو آگ لگا دی لاہور میں بھی شہریوں کا گورنر ہاؤس مال روڈ پر دھرنا ادراباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی احتجاج پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید اٹھتالیس اموات مولک وائرس سے جامعہ افراد کی تعداد دس ہزار پانچ سو اٹھاون ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار چار سو پینٹیس مریض سامنے آگے ملک میں فحال کیسز کی تعداد تین تیس ہزار ایک سو چوبیس ہو گئی دنیا بر میں کرونا کے وار جاری امریکہ میں ایک روز میں چار ہزار ایک سو بھارت میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ تین لاکھ سے بڑھ گئی جاپانی اکام نے ٹوکیو میں امرجنسی نافذ کر دی انڈونیشیا کے سب سے بڑی کونسل کرونا ویکسین کی حلال یا حرام ہونے سے متعلق تیرہ جنوری کو فیصلہ سنائے گی لاہور کے نشتر نالے میں سے آٹھ سالہ بچے کی لاش ملی اور سلام گزشتہ روز سے لا پتہ تھا واقعہ مقدمہ بھی درج تھا سی سی پی اوگلا محمود کا واقعہ کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی ملزموں کی فوری گرفتاری کا حکم چینی کی قیمت 95 روپے فی کلو تک جا پہنچی اسلام آباد میں قیمت ایک ہی دن میں 10 روپے فی کلو بڑھ گئی لاہور سمیت پنجاب کے شہروں میں ریڈز آسمان پر آتھے کی قیمتیں بھی بڑھ گئی 70 سے 80 روپے میں فروخت پشاور میں بھی قیمتوں میں استحقام نہ آسکا ایک ہفتے میں کھی کی قیمت میں 20 سے زائد روپے کا اضافہ مہنگائے میں پسی عوام نے سر پکڑ لیے دو دن بادل برسنے کے بعد پھر دھندچھا گئی موٹرویز کے کچھ سیشن بند کر دیئے کہ ملک بر میں شدید سردی کی لہر بیجاری مری سواد کالام میں آج پھر برپاری کا امکان ہیر لائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv